موسیقی نمسکار میں ہوں کپیل مشرا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا وشیش کارکرم 36 دن کے بعد ہمارے ساتھ آج بات رائی پور دکشن ویدھان صفحہ اپ چناؤں میں کامدان کی رائی پور دکشن ویدھان صفحہ اپ چناؤں کا متدان تیرہ نومبر کو سمپن ہو گیا ہے اس بار پچاس دسملہ پانچ شون پردکشت متداتاؤں نے متدھکار کا پریوک کیا جو کی دوہجار تیس کے ویدھان صفحہ چناؤں کے مقابلے قریب دس پردکشت کم ہے دوہجار تیس کے ویدھان سباز چنان میں سارڈ دستملاو دو شونے پرتشت مدداتاوں نے مطا دھکار کا اپنے اگروال کو بڑی جیت ملی تھی لیکن اس بار کم مددان کے قرن بھاجپا اور کانگریس دونوں چنتیت نظر آ رہے ہیں ایسے میں یہ نمان لگانا مشکل ہے کہ اونٹ کے سکربٹ بیٹھے گا اور کیا بی جے پی اپنی پرانی جیت دھورا پائے گی کم مددان کو چنتا جنگ بتاتے ہوئے منتری اجا چندراکر نے مددان انیواری کرنے کی پیر بھی کی ہے تو کانگریس کا کہنا ہے کہ بھاجپا کے دس مہا کے شراسن سے ناراج جنتا ووٹ دینے نہیں نکلی ہے کانگریس اور بھاجپا کے آرو پرتیارو کے بیچ بڑا سوال یہ ہے کہ اوپ چنان میں مدداتا آچانک اداسین کیوں ہو گئے مدداتا کیس بے رکھی کا کامی آزا کس کو بھگتنا پڑے گا آج کی چرچوہ اینیس سوالوں کے اردگرد ہے لیکن سب سے پہلے آپ کو کچھ بیان سنواتے ہیں نہیں نہیں بڑا چنتا جنگ ویسے ہے اور اب تو مددان انیواری کرنے کانون لانا چاہے ہیں کانگریس تو سرکار بنانے کے لیے ایک سال پہلے بھی کانفیڈنٹ تھے یہ منتری بنگلے بنے ہیں نا اسی کو روض دیکھنے جاتے تھے بھوپیس بھگیل جی کو کامرہ دیکھنے جاتے تھے اس کے منتری لوگ صوبے سام گھومنے جاتے تھے اور ایک ہی کام کیا انہوں نے کہ جلدی بن جائے بنگلہ اور مکہ منتری نماز اسی من کا دھیان تھا پورا پاس سال تو سپنے دیکھنے اس کو روک سکتا پچھلے چناؤں کی تلنا میں دس سے گیارہ پسدی کم پوٹنگ ہونا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ دو کارن ہیں پہلا تو سرکار کی دس مہینے کی ناکام یا فیلور نیتی کے کارن جنتہ ناراض ہے گھر سے ووٹ دیرے نہیں نکلے دوسری طرف کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی پردیاسی جو نسکری پردیاسی کے وجہ سی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے مدداتا بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں جو مدداتا ووٹنگ کرتے تھے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتا وہ ووٹ دینے نہیں نکلے اسی کا اسی کے کاران ہے کہ مدد پردیشت کم ہوا ہے لیکن آپ جشٹ اُلٹا دیکھیں کہ کانگریس کے مدداتا کانگریس کے پکش میں مددان کرنے والے مدداتا نیچی دروپ سے پولنگ بود تک پہنچے اور بوٹنگ ہوئے نیوٹن مدداتا جو پریبرتن اور بدلاؤں چاہتے تھے وہ مدداتا پولنگ بود تک پہنچ کر وہ نے بوٹنگ کیا ہے اور کچھ بھارتی جنتہ پارٹی کے سمرتی جو کارکرتا رہے جو ان کے پرتیاسی اور بریجمن اگروال جی سے ناراض رہے ان لوگوں نے بھی کانگریس کے پکش میں مددان کیا ہے تو دیکھا آپ نے گھٹا مددان کیا ہے روزان کو لکھا جو ہے دونوں پارٹیاں شنطت ہیں اور بیان بازیاں بھی کر رہے ہیں حالانکہ یہ جو بوٹ پرسچہ تھے یہ اپنی اور دونوں دل بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پورے مددے پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے شاہت ایک ویسیس پنل جڑ گیا ہے پریچہ کروا دوں ہمارے ساتھ اس مددے پر چرچہ کرنے کے لیے پریتی سوانکار جی جو کی بی جی پی پروکتہ ہیں ساتھی عبیمانی اومیشرا کانگریس پروکتہ ساتھی رمیش پانڈیس تاہب جو کی ورش پترکار ہے آپ تینوں مہمانوں کا بہت سواگت ہے ہمارے اس چرچہ میں پہلا سوال جو میرا پریتی سوانکار جی آپ سے جس طریقے سے آپ چندرہ کر جی کو سن رہے تھے کہ مددان کا پریشت کم ہے چنتہ کا ویشہ ہے آخری جو کم مددان ہوا ہے کیا معنی جائے کہ بی جی پی کے یہ پکشمے نہیں ہے کیونکہ جب جب مددان بڑا ہے وہ بی جی پی کے پکشمے رہا ہے تو اس کو اب گھرتوے مددان کو کیا اس کے اُلٹ لیا جائے پریتی جی جی سعبی کر نمشکا ہے ایسا نہیں ہے کہ مددان اگر کم ہوا ہے تو وہ بھاچپا کے پکشمے نہیں ہے جو رائیپور دکشن بیدھان صاحبہ کی جنتہ کا پیار اور بشواس ہے ہمیشہ بی جی پی کے ساتھ بنا رہا ہے ابھی تک مانینی بریج موہن اگروال جی سے جنتہ ابھی تک بہت خوش ہے اور ابھی تک بہت لگاتار کئی ورشوں سے بریج موہن اگروال جی ایسے بھاچپا کے جو پرتیاسی کے روپے وہ ہمیشہ رہے ہیں اور بیدھائیگ بھی وہی بن کے آئے ہیں جتہ جنتہ کا کارے ہر کوئی کارے ہوا ہے تو جنتہ ان سے خوش ہے ایسا نہیں ہے کہ بوٹنگ پرسنٹ کام ہونے سے بھاچپا کو کوئی لاؤس ہوگا تو کہیں نہ کہیں جتنا بوٹنگ ہوا ہے یہ بھاچپا کے کارے کرتوں کا ہی بوٹنگ ہے اور جو بھاچپا کے سمرتیں گئے انہی کا بوٹنگ ہے اس لیے دکشن بیدھان صاحب میں بھاچپا کی جیت تیہ ہے اور وہاں ڈبل انجن کی سرکار کے ساتھ جو کارے ہوگا اور ہمارے ہاں رائیپور کی سیٹی کا بکاس ہوگا تو وہ بہت بڑیہ سے ہوگا پریتی جی آپ نے کہا کہ رائیپور دکشن جو ہے بیجے پی کی سیٹ رہی ہے یہاں سے بریج موہن اگروال جیتے آئے ہیں لگاتار آٹھ بار جیت چکے ہیں یہ ہم بھی جانتے ہیں لیکن کیا یہ نومی بار جو پریتی آشی بدلا گیا کیونکہ اس سے پہلے آٹھ بار لگاتار بریج موہن اگروال پریتی آشی کے طور پر رہے ہیں اس بار پریتی آشی بدلا ہے سنیل سونی پریتی آشی ہیں تو ایسا تو نہیں کہ بدلاو کی بیار بھی بہنے لگے کیونکہ اگر بات کی جائے تو دیپک ویج نے بھی تمام دو کمیاں گنائیں ہیں میں آپ کو بتا دوں انہوں نے کہا ہے کہ جو بورٹ پرچھت ہوا ہے وہ دس مہینے کے سرکار کی ناکامی ہے پہلا کاران انہوں نے بتایا اور دوسرا کاران بتایا ہے پریتی آشی جو آپ نے چین کیا سنیل سونی اس سے ناراض ہیں کیونکہ مہا پور کے طور پر وہ کام کر چکے ہیں سانسط کے طور پر کام کر چکے ہیں جنتہ ان کے کام کو جانتی ہے اس لیے جنتہ جو ہے بورٹ دینے نہیں پہنچی اور جو جنتہ بورٹ دینے پہنچی ہے وہ کانگریس کے پرکشمہ دان کیا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے دیکھئے کوئی جنتہ پرتیاسی سے ناراض نہیں ہے بلکل بھاجپا سنیل سونی جی کے ساتھ میں چاہے وہ بریج مہن جی ہو چاہے بھارتی جنتہ پارٹی پوری پارٹی کیوں نہ ہو بھاجپا ایک پریوار ہے جو ہمارا پرتیاسی کھڑے ہوئے ہیں بھاجپا کے کامل کے جو نشان ہوتے ہیں ہمارے پرتیاسی اسی میں رہتے ہیں کوئی ایسا بیقتیگت روپ سے دیکھا جائے گا تو بیقتیگت ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو وہاں پہ دکشین بیدھان سبب میں ویجے پی جی تیہ ہے تو اسی کو لے کر کانگریس تھوڑا سب اکھلائی ہوئے کیونکہ اس سے پہلے بھی جو بھاجپا چھتیس گھڑ میں آئی ہے اس کے کارن ان لوگ کے بیانواجی ہمیشہ بدلتے رہتی ہے تو ان لوگ کو کہیں نہ کہیں ڈر ہے کیونکہ ان کے جو پرتیاسی تھے آکاش شرما جی جو پرتیاسی ان کے کانگریس یہ وہ تو شرما وہاں پہ دکشین بیدھان سبب میں لوگوں کو دھمکا کے آئے ہیں لوگوں کو چمکا کے آئے ہیں جب ان کا وہاں کے کاریکارتو دوارہ ویرود ہوا جنتے کے دوارہ ویرود ہوا پرچار پرسار کرنے کے اوپر میں تو انہوں نے ایک بیانواجی دیا ہے جو کافی سوسل میڈیا میں وائرل ہو چکا ہے جس کے کارن انہوں نے ساب سفائی بھی بہت دیئی ہے باقی ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے صرف بی ای بیان دیا کہ جیسے ہی وہ بیدھائک جیتیں گے تو وہ آگ لگا دیں گے تو یہ بہت ایک دم شریعہ دھمکی دے رہے ہیں تو جن کے پرتیاسی ایسی دھمکی دے رہے ہیں تو جنتہ ان کو بلکل پریم اور سنے نہیں دے گی جنتہ ہمیشہ بھاچپا کے ساتھ رہی ہے اور دکشین بیدھان سبب میرائیپور میں بھاچپا ہی جیتے گی یہ تیہ ہے مشہرہ جی کیا کہیں گے یہاں پر بی جی پی جو ہے ہاتھ اتھا ہیت نظر آ رہی ہے جیت کو لے کر انہوں نے آپ کے پرتیاشی کے بارل ویڈیو کو لے کر بھی ذکر کیا ہے آخر کیا کہا جائے کیا مانا جائے یہ کم متدان جو پرتشت کا ہوا ہے کم پرتشت ہوا ہے کس کے پکش میں کونگرس کے پکش میں دیپاک بیاس تو کہہ رہا ہے کہ کونگرس کے پکش میں ہے بی جی پی کی پکش میں نہیں ہے لیکن آپ کا بیان جانا چاہوں گا اور بارل ویڈیو کو لے کر بھی ذکر کیا ہے یہاں پر پرتشت وانکار جی اس کو لے کر بھی آپ سے جواب چاہوں گا جی سب سے پہلے تو کبھیل جی آپ سب کو میرا نمشکار آپ کے ویورس کو میرا نمشکار اب دیکھیں جس پرکار کی آروف پرتشت نے لگایا ہے میں اس کو ساہ ساہ سب سے پہلے تو کھنڈن کرتا ہوں اس کا کھڑی زندہ کرتا ہوں اور جس پرکار کی ویڈیو کی بات کر رہے ہیں مہارتی انسا پارٹی سے آکاس حرما جی کے لیے لگاتار پرتشت ویڈیو ساہلاتے آئی ہے آپ دیکھیں گے کہ اس دن پہلے انہوں نے ایک ویڈیو وائرل کیا اور بتایا کہ آکاس حرما جی کسی پترکار سے گنڈا گردی کر رہے تھے جب وہ ویڈیو کی جب جات ہوئی تو ان کے کارکرم کا ویڈیو نکلا جس میں ان کے شرٹ اس کا کارکرم میں پولیس نے دھکا مکی کے دوران شرٹ پٹی تھی ایک جھوٹ ہوا اور ویڈیو کی بات ہے تو آپ دیکھیں پرتشت جی کا ہم بتانا چاہوں گا وہ بھی ویڈیو دیکھیں جس میں بھاٹا گاؤں میں سونی جی کا ویڈیو ہو رہا تھا میں شروع سے یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ رہے پور دکھنڈ کو جو چناؤں میں اترنا پڑا جنتا اس سے کتے ہی خوش نہیں جنتا نے ابھی اپنا ویڈیو چنا اس کے بعد دو تین مہنے چار مہنے کے لیے انہیں منتری بنایا گیا اس کے بعد انہیں لوگ سبا کی طرف ڈھکیل دیا گیا یہ سو کہتے ہیں کہ یہ لوگ پرموشن ہے تو پرموشن پہلے بھی کر سکتے تھے پہلے ہی سونی جی کو دویار تیس میں لڑا دیتے اور اس کے بعد لوگ سبا پریج مانگروال جی کو لڑا دیتے تو یہ تب پچھڑا ہوتا ہی نہیں ابھی جو ہو رہا ہے بھی اس سمیہ میں جو پاپا سلوک چناؤ کی ستی بن پڑی ہے اور جب بھی کانگری سے سوال پوچھتی ہے تو یہ بھارتی انتہ پارٹی کی پروکتہ اس میں اس کا تلنا کرتے ہیں راحل گاندی جی کے فائنٹ شیٹ کو تو آپ کو جانکاری دے دوں اور آپ کو پریج مانگروال جی کو بتا دوں ابھی سے میں کہ جو وہ آلی پریشتی ہے جو دو سیٹوں سے ایک ویکٹی چناؤ لڑتا ہے تو وہ پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ ایک شیٹ وہ چوڑے گا کوئی ویکٹی دو سیٹ سے سانسپ نہیں رہے سکتا لیکن یہاں تو بریج مانگروال جی کو اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو یہ سنیل سونی جی کے اوپر جو نسکریے کا لگا تھا جو ان کو سنگیہ دی گئے وہ جنتہ دورہ دی گئے جنتہ نے کہا جب ان کے سامنے آیا کہ یہ تو اپنی مدھی تک پوری خرچ نہیں کر پائے تھے آپ کو بتا دوں اپنی مدھی جو ویکاس کارلیوں میں سانسپ تو خرچ کرنی ہوتی ہے وہ سنیل سونی جی خرچ نہیں کر پائے تھے اور ان کے ٹکٹ کٹنے کا کارل بھی بھارتی انتہ پارٹی نے اس میں یہ بتایا تھا کہ سنیل سونی جی کے لڑنے پہ رائپور لکسما کے شماعہ بھار جائے گی اس وجہ سے بریج مہن جی کو ٹکٹنے لے سنلوں گے تھوڑا ساتھ دس سیکنڈ کے جے پریتی جی میں نے تو راہود گاندی جی کا نام بھی نہیں لیا میں نے تو صرف ایکی کوشن پوچھا تھا کہ جو اگا شرما جی کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے وہ تو پورا سچائی ہے آپ نے پیچھے کی ویڈیو کھدیڑی میں نے تو پیچھے کی ویڈیو کا جکر بھی نہیں کیا تھا تو ہم کو تو اور اچھی جان کری ہو گئی کہ انہوں نے پولیس کے ساتھ ہم ہاتھا پائی کی تو ان کی شرٹ پھٹی کہیں نہ کہیں تو یہ ہوا نا تو پریتی جی وہ آپ کے پرتیاشی خلابی تو بھٹا گاہو میں ویڈیو وائرل ہویا ہے وہ اس کا ذکر بھی تو کر رہے ہیں اس کا بھی خندن کر دیجئے آپ بلکل ایسا نہیں ہے کہ جانتا اگر بھروت کرتی تو 50% جو بوٹنگ پرسنٹ ہوئے ہیں نا اتنا بھی نہیں پڑتا کیونکہ کانگریس کے جو اپنے ہی کارے کرتا ہے جو اپنے ہی ان کے بڑے نیتا ہیں ان لوگ خود ان کے پرچار میں نہیں نکلیں آپ کہیں نہ کہیں دیکھیں کون بڑا نیتا ہے کوئی بڑا نیتا ان کے پرچار میں نہیں نکلا ہے کیونکہ جو چاہتے تھے جن کو اپیکشا تھی کہ ان کو ٹکٹ ملے گی ان کو بلکل کنارے دار بڑر کر کے نا راج ہیں اپنے جی کے ساتھ ایسا کیوں ارے سیم مشتی دیو ساہی نے سبھا کیا ہے ارون ساو نے سبھا روڈ شو کیا یہ سکتے ہیں کہ یہ کام ہے کیا پردیش کا مکھیا کر رہا ہے ووٹ مانگ رہا ہے دیکھیں ہماری پارٹی میں کپل جی سب سے پہلے تو آپ کو بتا دو میں جو رہتا ہے بات کہیں دلی کشلی بات نہیں رہتی ویروت بھی رہا تو لوگوں کو اپنی بات رکھنے کا اپنی بات مرد پرہنی میںice مرد پرہنی جی بانی جی میرا سوال یہ ہے نا روڈ شو کیا ہے لیکن یہاں پر کیا آپ کے جو پتہ دیکھاری ہیں مرد پہ begun سسیکچول پیلٹ صاحب کہ انہوں نے آر روڈ شو کیا آکار شرما کے پکشوے ہوتا ہے تو وہ سکتا ہے اس کو یہ بھی مان سکتے ہیں اگر مکھے منتری جی کو آخری دن وہاں جانا پڑھ رہا ہے تو کیا حالت پکی ہے کیا لوگوں کو سب یہ لگ رہا ہے بھارتیلتہ پارٹی کارے کرتا ہوں نے ووٹ نہیں دیا تب ہی جا کے دس پاس انگیر گیا نہیں نہیں پریتی جی بات میں ہوں گا رمیس پانڈیس صاحب کا روک کروں گا رمیس پانڈیس صاحب جس طرح سے رائیپور دکشن مدان سباہ میں بوٹ پرٹیشت کم ہوا ہے متداتہ جو ہے وہ پولنگ بوت پر کم پہنچے ہیں اور دوہزار تیریس کے مقابلے بات کیا ہے تو دس فیزدی مدان جو کم ہوا ہے بات کی جائے جو سٹھ سٹھ جار نو سننیس بوٹ کا جیت کا ریشو تھا براجمہ حگروال کا دوہزار تیریس کے بدان سباہ چناؤں میں وہ کہیں نہ کہیں یا ٹوٹل جو بوٹنگ پڑی اس سے مانا جایا ہے تو اب جو بھی پرٹیشتی جیتے گا لگ بھر پچیس پرٹیشت کا جو ہے اس کو نقصر اٹھانا پڑے گا کیا مانتے ہیں کم ووٹنگ کو لے کر جس طریقے کا کونگرس حاروپ لگارے کے پرتیاشی جو چین ہے بی جے پی کا اس کو لے کر جنتہ ناراضگی رہی ہیں ساتھ ہی دس مہینے کی ناکامیاں رہی ہیں کیا کچھ بجا مانتے ہیں کم پرٹیشت کو لے کر دیکھیں ہر دل کا اپنا ترک ہوتا ہے اپنے طریقے سے اپنی صفحہ پیس کرتا ہے لیکن آپ دیکھیں اگر ٹوٹل اب ابھی ایک ہی ویدھان سبھا میں نہیں کئی راجیوں میں اور کئی ویدھان سبھاوں میں چناؤ ہوئے لوگ سبھا کا بھی چناؤ ہوا تو آپ دیکھیں جو آم چناؤ ہوتا ہے اور جو چناؤ ہوتا ہے دونوں میں مطرداتاوں کی جو اتشکتا ہوتی ہے اس میں انتر ہوتا ہے آپ دیکھیں رائے پور دکشن میں ہی ووٹ کا پرسند نہیں گھٹا وائناڈ میں بھی لوگ سبھا کا اپ چناؤ ہوا وہاں بھی ووٹ کا پرسند گھر گیا ہے اور جو بھی ان جتنے بھی جگہوں پر اپ چناؤ ہوئے ہیں ویدھان سبھا میں سبھی جگہ پر یہ ریپورٹس آئی ہے کہ وہاں پہ جو آم چناؤں میں جتنے ووٹ پڑے تھے اس سے اپ چناؤں میں مطردات کم ہوا ہے اس سے یہ ایک بات یہ ثابت ہو رہی ہے کہ مطرداتاوں میں اپ چناؤں کے دوران اتنا اصاہ نہیں رہتا جتنا آم چناؤں میں رہتا ہے دوسرا دیپاولی چھٹ ایک آدسی کا پرو بھی تھا اس کارن بھی تھوڑا سا مطرداتاوں میں ایک ادھا سیلتہ دیکھی تیسرا پرشاسن کو جتنا سکریتا سے مطردان کرانے کے پرتی سکری ہونا چاہیے تھا اتنی سکریتا نہیں نظر آئی یہ بہت ساری باتیں ہیں جس کے کارن مطردان کا پرشت گھٹا اور اس میں بھی آپ دیکھیں تو مطردان کا پرشت بہت زیادہ نہیں گھٹا ہے دس پرشت کا گھٹا ہوا ہے دس پرشت کے گھٹا ہوا ہے یہ بہت سارے کارن ہے جس کے کارن ایسا مطردان پرشت میں گھٹو تری ہوئی لیکن جو آم مطرداتا ہے سوائسپورت مطرداتا ہے اس نے چڑھ کر کے ووٹنگ کیا ہے اب وہ کس کے پکش میں جائے گا یہ تو تیس تاری کو کلیر ہو جائے گا کانگریس کے لیے کیا ہے یا بی جے پی کے لیے لیکن جو سامان نے مطرداتا ہے جو سوائسپورت ہو کر کے ووٹنگ کرتا ہے اس نے ووٹ کیا ہے پاکستان کی طرح تار نہیں آیا جتنا رائے پور دکشن سے سامنے آیا ہے باقی سیٹو پر جب سنا ہوئے لیکن زیادہ انتر جو ان بوٹنگ سیٹو کی بات کیا ہے تو رائے پور دکشن میں کچھ زیادہ ہی انتر پرشت کر رہا ہے دیکھیں اس کا وہی کارن جو مطرداتاوں کے بیچ کارکارتا اور پرشتہ دونوں عوصہ کے ساتھ لگتے ہیں مطرداتاوں کو بھر سے نکالتے ہیں بوٹ تک لے آتے ہیں تو مطرداتا کا پرشت بڑھ جاتا ہے یہ چیزیں دونوں دل میں یا جو تیس پرتیاسی میدان میں تھے میں سب کے لیے کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو کارکارتا تھے وہ عوصہ کے ساتھ پرداتاوں کے پاس نہیں گئے اور ان کو بوٹ تک لے آنے میں وہ اتنا عوصہ نہیں دکھائی گیا جس کا کارن یہ رہا کہ دس پرشت کی مطرداتاوں کو رجھانے میں ناکام ثابت ہوئی ہیں نہیں نہیں ایسا ہم کسی ادھیکاری کے لیے یہ نہیں چاہ سکتے لیکن نشط روک سے اگر ادھیکاری کو یہی عام چناؤ کرانا ہوتا ہے تو سکریتہ کچھ اور ہوتی ہے جب ایک اوپ چناؤ ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کسی طرح سے چلو اس کام کو نپٹا لیا جائے تو دونوں میں فرق آ جاتا ہے اور جو چناؤ آئیوکس ہے انہوں نے تو سمجھ سمجھ پر نردیس دیا لیکن نیچے کے لیبل پر جو کرمچاری ہوتے ہیں ان کا کریانون کس طریقے سے ہوتا ہے ابھی چناؤ جس دن اوٹنگ پڑھنا تھا وہاں پہ ایک یہاں سندر نگر کے پاس ایک بھوٹ ہے وہاں پر جو مدان دل گیا ہوا تھا اس میں مہلائیں تھی وہ مدان کینر سے گھر چلی گئی تھی وہ اپنا تیوہار منانے کے لیے کلیکٹر وہاں انسپیکشن کے لیے پہنچ گئے جب وہ لوگ نہیں ملی تو کافی پڑھتا لگائیں تو اس طرح کی بھی گھٹنا ہے دیکھنے کو ملی ہے کرمچاریوں نے اتنا انسا نہیں دکھایا مرداتاوں کو بھوٹ تک لے آنے میں بلکل کہیں نہ کہیں ادھیکاری کرمچاریوں ساتھی دونوں رازنیتی دلوں کی کہیں نہ کہیں کھامیاں ہیں جو جنتا جو ہے بوٹر جو ہے پولیں بھوٹر نہیں پہنچا ہے پریتی سوانکار جی چلیے جیت کی لیے آسوست ہیں آپ کہہ رہی ہیں لیکن جیت جیتنا آسان نہیں ہے لیکن جو بوٹ کا مارجان ہے جیت نے کہا جو مارجان ہے کیا وہ پرشلے جو بیدھان سوات چناؤ ہو گا تھا دوزار تیس میں رجبونہ اگروال جب پرتیارشی تھے کیا وہ جیت کا مارجان اس بار بھی رہے گا بوٹ پرتیارشت کا جی بلکل جیسا کہ بھائی صاحب نے بتایا ہے کہ تحاروں کے قارن تھوڑا بوٹنگ پرسینٹ کم ہوا ہے کیونکہ چھٹ کا پر بھی تھا کئی لوگ ادھر ادھر جائے رہے تھے اکہ دشی کا پر بھی تھا تو اس میں بھی ہمارے ہندو دھار میں بڑی ریتی ریواز سے وڑتیہار کو منایا جاتا ہے تو باقی بی جی پی کی جیت نسچیت ہے اور بی جی پی جیتے گی اور ہمارے جو پرتیاسی ہیں آدھرنی سنیل سونی جی ان کو بہمت سے بہت اچھے بوٹنگ پرسینٹ میں ان کی ویجائے ہوگی اچھے بوٹنگ پرسینٹ کم ہوا انہوں نے آپ کو بھی ذمہدار کٹھہ رہا ہے دیکھیں جیسے کی سبھی کو پتہ ہے ابھی بھارتی جانتا پارٹی کا صدستتہ بھیان کا کارے بھی چل رہا ہے جیسا کی ہر چھیتر میں چل رہا ہے ہر منڈلوں میں چل رہا ہے تو کہیں نہیں کارے کرتا اس میں بھی بیعاست ہیں اور رہی بات بوٹنگ کی تو جتنا ہو سکے جو کارے کرتا وہاں پہ اپستی تو ہو کے جیسے سبھی نے اپنا سمیح دیا تو جنتا کے اوپر بھی ریپین کرتا ہے کہ وہ تیہاروں کو چھوڑتی ہے یا نہیں چھوڑتی ہے تو کہیں نہ کہیں جتنا بوٹنگ پڑا ہے وہ بیجے پی کے پاکش میں ہی پڑا ہے تھوڑا بہت انتر آ سکتا ہے باقی بیجے پی ہی جیتنا تیار ہے پریٹی سوانکار جی کس لحاظ سے آپ جیت کا دم بھر رہی ہیں برائی پور دکشن بدان سبھا کے انترگیت انیس وارڈ آتے ہیں جن میں سے گیارہ وارڈوں پہ جو پارشن ہیں وہ کانگریس کے کابز ہیں کس لحاظ سے کیا آکڑا آپ دیکھئے جو آپ نے بولا ان کے جو مہا پور ہیں آجار دیواجی ان کا تو ایک اور بیاندی سامنے آتا انہوں نے تو خود اسمکار کیا تھا کہ اگر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اگر جنتہ کی ساری سمسیاں حل ہو جائیں گی تو بیبھاگ ہی ختم ہو جائیں گے تو یہ جو بھاچپا سرکار ہے یہ جنتہ کی پارٹی ہے جنتہ جو نیڑنے کرے گی وہ صحیح نیڑنے کرے گی چاہے وہ مہا پور کے پرتیاسی کے لیے ہو یا ویدائے کے پرتیاسی کے لیے یا پھر اوپ چناؤں میں جو ہمارے پرتیاسی کھڑے ہوئے تھے ان کے لیے ہو تو جنتہ کا بشواس اور ساتھ ہمیشہ بھاچپا کے ساتھ میں رہا ہے اور آگے بھی ساتھ میں رہے گا اب منی جی آپ پہ بھی خامیاں تلوار اٹھیں ہیں اب اس پانڈی صاحب نے دونوں دھنوں کو دوستی چھڑھایا کہ وہ مداتہوں کو لہانے میں ناکام رہے ہیں ان کے پرتیاسی چین ہو یا پھر کوئی بھی سنگڑھنات مگ بیوہر رہا ہو آپ کا یا بیوہر رہا ہو کہیں نہ کہیں خامیاں کی پارٹی پر بھی آپ کے آپ پر بھی سوال اٹھتے ہیں آخر کانگریز جو دیپک بیچ کے بیان سامنے آئے ہیں ان تلنا میں آپ کا پرتیاسی کہاں بجندہ نظر آ رہا ہے آپ نے تو خود ایک ناو یوہ پرتیاسی کو جس کے پاس راجنیتی کا بھی کم ہے کوئی چناؤ نہیں رہا ان کا پہلا چناؤ کوئی کہا جا رہا انہوں نے خود کہا کہ پہلا چناؤ ان کا ایسا میں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے ایک کمجور پرتیاسی دیا ہے یہ بلکل ایسا نہیں لگتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ جو مقابلہ ہے ایک نشکری پرتیاسی اور اس کے سامنے ایک ویعاپک جرسہ وطن والی یوہ کا ہے آپ دیکھیں گے آکا شرما جی کی اگر راجنیتک تریہر آپ دیکھیں تو شروعات سے انہوں نے سنگڑھا میں بھی جو پد پائے ہیں جہاں نے سوائی کے پردیش حددکسٹا پدو اس کے بعد یوہ کا مرس کے پردیش حددکسٹا پدو یہ سارے پدو انہوں نے چناؤ جیس کے پائے ہیں لگبک سارے پانچ لاکھ ووٹ ان کو ملے سے پردیش بھر میں جیس کانگریس کے چناؤ میں تو چناؤی انبھاؤ بھی ان کو ہے اور ایک چوتیس پیتیس سال کا یوہ جو ہے اور چھتر کے لئے جو کام کرنا چاہتا ہے راجیتی میں ایک سمجھلی سٹارٹ اپ اس طریقے کی بات ہے آپ دھنیل کونی جی کی بات کیے جاتے پر انسان ہیں لگبک بہت سارے پت پر رہ چکے ہیں ان کو خود نسکری بول کے پہلے لوگ سبقے ہٹایا گیا پھر عدیر بریج مہن اگر آنگرواز جی کیوں کیاڑ گئے تو ان کو واپس اگر آنگرواز جی ہٹایا گیا چپیل جی آپ چیز سکر ہی بات کر رہے ہیں میں آپ کو وہی بولا اگر ان کو سانسد سے اٹھاٹی پلٹی کرنا چاہی کرنا انچاتے تھے تو دو یار تیریس میں چنانے میں ان کو مل سونی جی کو ویڈان سبا کا چنانے عدیر مہن اگر آنگرواز جی کو رکھ لیا ہوتا کیاں میں لوگ سبا چنانے لڑوائیں گے چنانے آپ ادکتی آپ ہی بن جاتے تو جیادہ اچھی ترہا تھا تو آپ کے حساب سے سانسد پر تیاسی کھڑے ہو جاتے آپ سے حساب سے بدھائک پر تیاسی کھڑے ہو جاتے آپ ایک طرف تو بولتے ہو کہ ان کے لئے کوئی روڈ شو جی کو ایک طرف آپ بولتے ہو کہ وہاں ویک ہے تو مکھے منتری جی کو وہاں بوٹنگ مانگنے کیلئے گیا تو آپ دونوں طرف سے بین پیندی کا لٹا لڑا سمیت کروں گا بھاشا شیلی مریادی چاہیے چنل کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں پلیز 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 سوانکار جی سیدھا رمیس پاندی ساکت روک کروں گا سمیت بھا پاندی 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 چلی چلی پاندی پاندی چلی چلی پاندی 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 چلی موسیقی